اسلام علیکم ویوٹیو فیملی ویلکم ٹو یور چینل لرننگ سسٹین تو آج جو ہے وہ سی ایس ون سی رو ون کا جی ڈی بی کا سلیشن آپ کو پروائیڈ کروں گی یہ جو ہے وہ اکتیس مئی کو اوپن ہوگا اور فرسٹ جون جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دو دن یہ اوپن رہے گا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ دھیان سے کویسٹن کو سمجھنا ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اپنا جی ڈی بی خود کر سکیں دمام سٹوڈنٹس اور جو سٹوڈنٹس فرسٹ ٹائم اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کرنی اس چینل کو یہ بہت ہیلپ فور رہے گا آپ سب کے لیے اگر آپ کوئی بھی سی ایس ون سی رو ون کی آسائیمنٹ ویز یا جی ڈی بی کا سلیشن چاہتے ہیں یہ میڈ ٹرم فائنل ٹرم کی پریپریشن چاہتے ہیں تو اور بیل کے آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں یہاں پہ کوئیسٹن پر چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو منتلی سرویس ہے یہ قویزز کی اگر آپ کے چار سبجیکٹس ہیں سوری اگر آپ کے پانچ سبجیکٹس ہیں تو چار سو پچاس جو ہے منت کے حساب سے اس کی سرویس ہے اور اگر آپ کے چھے سبجیکٹس ہیں تو پانچ سو پچاس جو ہے وہ اس کی پرائیز ہے آپ کے منت میں جتنے بھی قویزز آئیں گے اگر آپ کے بارہ قویزز بھی آتے ہیں چھے سبجیکٹس کے اگر آپ کسی اور سے قویز کرواتے ہیں تو وہ ایک قویز کا جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سے اتنا چارجز دے رہے ہیں تو اگر آپ نے منتلی اپنے قویزز کی سرویس چاہتے ہیں تو وہ آپ اس نمبر پر ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ ماسک کی انشاءاللہ گرنٹی ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی جی ڈی بھی بنوانا ہے اگر کوئی اسائیمنٹ کروانی ہے تو پھر بھی آپ ہمیں اس نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو جو آپ پر ہوتے ہیں جن کے اچھی پرپریشن نہیں ہوتی تو آپ ان نمبر پر ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں باقی جو ہے جی ڈی بی کے قویسٹن کی طرف چلتے ہیں تو جی ڈی بی کے قویسٹن میں ہمیں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک کمپنی ہے کیمیکل کو جو سپلائی بھی کرتی ہے اور اس کو بناتی لی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے جو کچھ کیمیکلز ہیں وہ بہت ڈینجرس ہیں جس سے مطلب انسان جو ہے وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر بھی سکتے ہیں تو کمپنی یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک ایسا کنٹرول سسٹم جو ہے وہ کنٹرول یونٹ جو ہے وہ ایک کنٹرول سسٹم جو ہے وہ ایک ایسا بنائے جو اس ساری سیچویشن کو کنٹرول کر سکے کیمیکل ریاکشنز کو کنٹرول کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے دو ہمیں آپریٹنگ سسٹم بتایا ہیں ایک جنرل پرپس آپریٹنگ سسٹم ہے اور ایک ریل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے ان دونوں میں سے ہم نے ایک کو چوز کرنا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنرل پرپس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ وہ جو ہے وہ لو کاؤسٹ پر ہے اور وہ جلدی بن جاتا ہے اور یہ ٹائم کو بھی جو ہمارا جو ٹائم ہے اس کو بچاتا ہے لیس ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور ازر ہینڈ پر اس نے بتایا ہے کہ ریل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کاؤسلی ہے اور اس سے جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے پروڈکشن لوسیز یعنی کہ اس سے یہ چیز تو ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ کاؤسلی ہے اور اس پر ٹائم بھی زیادہ لگے گا اب کویسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے اور اپنے اکارڈنگ اپنا آنسر دینا ہے کہ ہم نے ان کو چوز کیوں کیا ریزنز بتانی ہے اور ریزنز جو ہیں وہ ہماری چھے سے آٹھ سیمٹینز میں ہونی چاہیے انٹرکشن کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ہمارا فاؤنٹ سٹائل ہے وہ ٹائم نیو رومن اور اس کا سائل جو ہے وہ ٹویلو ہونا چاہیے اور ہمارا جو آنسر ہے ہم نے خود رائٹ کرنا ہے کوپی نہیں کرنا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو صرف آئیڈیا سلیشن پروائیڈ کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گے آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے جی ڈی بی پر سمیٹ کروانا ہے ایم ڈی پر نہیں ٹھیک ہے اور یہ ای میل کے تھرو بھی آپ اس کو سمیٹ نہیں کروا سکتے آپ صرف اس کو جی ڈی بی گریڈیڈ ڈسکیشن بورٹ پر آپ اس کو جو ہے وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں تو چلیں ہم اپنے سلیشن کی طرف چلتے ہیں تو سلیشن میں جو ہے وہ ہے in the given scenario the most suitable types of operating systems for the chemical frame XYZ automated control systems in its chemical production unit would be real time operating system میں نے جو چوز کیا وہ real time operating systems ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کافی سنٹینس ہے آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں یا آپ اسے ملتا جلتا کچھ لکھ سکتے ہیں یہ جسٹ آئیڈیا ہے ٹھیک ہے main reason جو ہے وہ کیا ہے اب دیکھیں main میں آپ کیا کر سکتے ہیں سینی نام دیکھ سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کی ریزن یہ ہے main reason یہ ہے ٹھیک ہے for choosing for choosing کی جگہ آپ selecting لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں for the main reason for choosing یعنی کہ real time operating system کیوں چوز کیا میں نے کیونکہ یہ ایک تو chemical reactions کو جو ہے وہ ریڈیوز کرے گا اور humans کی life جو risk ہے اور جو environment ہے اس کے لئے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی آپ اس کو ایک دفعہ read out کر لیجئے گا صرف میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اور deterministic behavior ہے اس کا ensuring that task and process are executed within specific time content یعنی کہ اس میں جو آپ task دیں گے وہ specific time پر جو ہے وہ process ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دفعہ read out کر لیں اور اس کو اپنی wording میں لکھیں 6 سے 8 sentence میں آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ material مل جائے گا additionally یعنی کہ یہ جو ہے real time operating system جو ہے built in mechanisms for holding priority based scheduling یعنی کہ یہ priority based scheduling کے لیے جو ہے وہ بنائے جاتا ہے it provides necessary platforms یہ ضرورت کے platform آپ کو provide کرتا ہے for implementing safety mechanisms and control algorithm اور اس میں ایک safety mechanism ہوتا ہے اور control algorithm ہوتا ہے to ensure the stability and safety of the production unit کہ آپ کام کروا رہے ہیں وہ انشور کرواتا ہے کہ یہ control algorithm ہے اور یہ safe ہے اور stable ہے آپ کے production unit کے لیے ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو جو ہے وال جنرل پرپس یعنی کہ یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جنرل پرپس ہم نے کیوں use نہیں کیا کیونکہ یہ quicker ہے جلدی develop ہو جاتا ہے اور یہ cheaper بھی ہے it may lack the necessary real time capability and deterministic required for the chemical production unit control system ہو سکتا ہے کہ یہ کم ہمیں جو ہے وہ real time میں کم ہماری ضرور یاد پوری کرے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اس کو prefer نہیں کیا باقی یہ جو ہے وہ آپ کے gdb کا answer ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنی ورڈی میں لکھئے گا اگر آپ نے پیٹ بنوانی ہے تو آپ ان نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یہ ہیلفور رہے گا آپ سب کے لئے باقی اپنی دعاو میں یاد رکھیں جزا